یہاں پر آپ کو ریکارڈ کا اپشن بھی مل جاتا ہے اب یہاں پر ہم نے پروجیکٹ کس طرح لینا ہے ان میں سے میں ایک لیکچر جو ہے امپورٹ کرتا ہوں اب اس فائل کو ہم نے ایڈیٹنگ سیکشن میں کس طرح لے کر آنا ہے پکچر بھی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ کیا کریں گے آپ میڈیا فائلز میں جائیں گے سلام علیکم ٹو ایوریون ای ہوپ یو آر آل ویل ویلکم ٹو لائلیک انسٹیٹوٹ مائی نیم اس محمد آکیم منیر جس طرح ہم نے لاسٹ ویڈیو میں فلمورا کو تھیوریٹیکل پڑا کہ فلمورا کے اندر کیا کیا کچھ پایا جاتا ہے ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر فلمورا کا مینیو بار دیکھا تھا جس میں میڈیا کا اپشن آرڈیو کا ٹائٹل کا ٹرانزیشن اینڈ سو اون یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی اب ان چیزوں کو ہم نے پریکٹیکل کس طرح دیکھنا ہے سب سے پہلے جو میں آج ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے میڈیا کا آفشن کہ ہمیں میڈیا کے آفشن کے اندر کیا کچھ مل جاتا ہے ہم نے اگر فائل یا ویڈیو یا ایمیج ہم نے امپورٹ کرنے ہیں وہ کس طرح امپورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے میڈیا کا آفشن مل جاتا ہے میڈیا کا آفشن ملنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں پروجیکٹ میڈیا جو میراンタری میڈیا ہوگا وہ یہا پر شو ہوگا کہ میری یہاں پر فائلز کتنی ہے one فائلز ہیں two فائلز ہیں یا three فائلز ہیں اب یہاں پر جیسے ہی آپ نیچے آئے آپ کو یہاں پر سیمپل کلر مل جاتے ہیں اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو fifteen مل جاتے ہیں its mean یہ جو سیمپل کلر ہیں ان کی تعداد fifteen ہے اور جو سیمپل ویڈیوز ہیں ان کی تعداد twenty ہے تو یہاں پر آپ کو کچھ اگزمپل مل جاتی ہے اگزمپل کے بعد آپ کو یہاں پر import کا option مل جاتا ہے اس کے اندر different چیزیں ہیں آپ import media file بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پورے کا پورا folder اگر آپ upload کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ پورا کا پورا folder بھی upload کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اپنی ویڈیو کیمرہ یا فون سے import کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ easily کر سکتے ہیں import کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو record کا option بھی مل جاتا ہے filmora آپ کو یہ service بھی دیتا ہے کہ آپ webcam سے یا آپ کی پی سی سکرین کی recording ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ وائس آور بھی record کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے project کس طرح لینا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اگر یہاں پلس پر click کیا یا پلس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر click کرتا ہوں تو یہ all ready مجھے files کے اندر لے کر جاتا ہے یہ ایک shortcut way ہے آپ یہاں پر اس section کے اندر رہ کر کسی بر بھی click کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے آپ کی جو ویڈیو کا section ہے اس میں لے کر جائے گا اگر یہاں پر آپ import پر جانا چاہتے ہیں import media files پر تو اس طرح جو بھی آپ کے download کا option ہوگا وہ آپ کے سامنے show ہو جائے گا تو جس طرح ہی آپ expert ہوں گے تو آپ simply کیا کیا کریں گے آپ یہاں پر click کریں گے آپ کی جو download کی file ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہاں پر download کی file میرے سامنے آ چکی ہے میں جاؤں گا ویڈیوز پر یہ میرے پاس already videos پڑی ہیں جو میں نے already lecture record کیوں ہوئے ہیں ان میں سے میں ایک lecture جو ہے import کرتا ہوں lecture import کرنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں میں simply اس پر click کرتا ہوں click کرنے کے بعد میں اس کو open کر لے گا open کرنے کے بعد تھوڑا سا یہ time لے گا loading لے گا loading لینے کے بعد ہی آپ کی file جو ہے import media files میں آ جائے گی اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی media file ہے جو importing file ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے آ چکی ہے اب یہاں پر آپ کو number one کا option بھی مل جاتا ہے اب اس file کو ہم نے editing section میں کس طرح لے کر آنا ہے جس طرح میں نے آپ کو theoretical video کے اندر بتایا تھا کہ یہاں پر آپ کو tracks مل جاتے ہیں جس کے اندر video track شامل ہیں اور audio track شامل ہیں اب یہاں پر دیکھیں آپ کو یہاں پر video کا option مل جاتا ہے یہاں پر audio کا اب جیسے ہی میں اس video کو یہاں سے پکڑ کر drag کروں گا تو یہ کیا ہوگا یہ video والے section کے اندر جائے گا یہ audio کے section میں نہیں جائے گا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہمارا track ہے وہ video والا ہے تو اس طرح جو ہے آپ جیسے ہی drag and drop کریں گے اس کے بعد آپ جو ہے اسے filmora آپ سے setting پوچھے گا سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے match to media پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ match to media پر click کریں گے یہ جو files ہے آپ کے سامنے یہاں پر show ہو جائے گی آپ کو میں نے theoretical video میں بتایا تھا کہ یہاں پر جو آپ کا final review ہوگا final review یہاں پر آپ کو show ہوگا میں simply کیا کرتا ہوں میں music off کر دیتا ہوں music off کرنے کے ساتھ ہی میں اس video کو play کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے video play ہو رہی ہے video play ہونے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کی easily setting کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو different چیزیں مل جائیں گے اگر آپ pictures بھی import کرنا چاہتے ہیں تو simply آپ کیا کریں گے آپ media files میں جائیں گے download کے option میں جو میری اکسٹ download کے option ہی pictures پڑی ہوتی ہیں تو simply میں کیا کرتا ہوں یہاں سے میں ایک picture جو ہے یہاں پر import کر لیتا ہوں تو اس طرح جو ہے آپ media کے اندر اپنی pictures اپنی ویڈیوز کوئی آپ کے پاس icon پڑا ہوا ہے آپ وہ بھی icon یہاں پر easily upload کر سکتے ہیں for example اگر میرے پاس کوئی icon پڑا ہوا میں یہاں پر دیکھ لیتا ہوں میرے پاس کوئی icon ہوگا تو میں یہاں پر جو ہے اپنا ایک icon بھی import کر کے دکھاتا ہوں جی ہاں یہاں پر مجھے ایک facebook کا icon مل جاتا ہے تو میں نے کیا کیا میں نے facebook کا icon جو ہے یہاں پر import کر دیا یہ ایک png file ہے تو اس طرح جو ہے آپ easily یہاں پر اپنی media آپ pictures ہو گئی یا ویڈیوز ہو گئی آپ اس کو easily جو یہاں پر import کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لا تداد images ویڈیوز upload کر سکتے ہیں اس کے بعد کچھ icons ہیں وہ import کر سکتے ہیں یہ آپ کی ویڈیو پر depend کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو کے اندر کتنا data use ہو رہا ہے آپ کے اندر جو ہے یہاں پر میں نے import پر دوبارا جاتا ہوں تو یہاں پر مجھے اگر for example کوئی ایک اور picture چاہیے for example مجھے یہ ایک اور picture چاہیے تو simply میں کیا کروں گا میں اس کو دوبارہ جو ہے import کر لوں گا تو اس طرح کیا کر سکتے ہیں تو آپ easily اس files کو import کر سکتے ہیں آپ ایک کی بجائے 10 یا 20 files آپ import کر سکتے ہیں تو جس طرح ہی آپ کی files یہاں پر مکمل ہوگی آپ کو یہاں پر اس کا number مل جائے گا its mean یہ جو آپ کو project media ہے اس کے اندر full files جو ہے آپ کی پائی جاتی ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ files لے لی ہے اس کے بعد اگر میں کوئی بھی picture یا icon لگانا چاہتا ہوں تو simply میں کیا کر سکتا ہوں میں اس کو دوبارہ لے کر یہاں پر drag and drop کر دوں گا تو یہ جتنی بھی pictures ہیں یہاں پر drag and drop ہو جائیں گی اس کی ہم نے setting کس طرح کرنی ہے اس کے اندر ہم نے animation کس طرح لے کر آنی ہے وہ تمام جو ہے آپ کو next video کے اندر بتایا جائے گا کہ آپ اس picture کے اندر animation کس طرح لاسکتے ہیں اگر آپ نے picture ویڈیو کے اندر edit کرنی ہے یا picture ویڈیو کے اندر add کر کے اس پر کوئی title لکھنا ہے تو وہ کس طرح لکھنا ہے وہ تمام جو ہے next ہمارے lectures آئیں گے جس میں audio ہے titles ہے titles کے lecture میں total جو ہے آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ آپ ویڈیو پر یا pictures پر یا background پر یا کوئی بھی blank page پر آپ title کس طرح لکھ سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے آپ اپنی import and media file easily یہاں پر import کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو subscribe کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیار رکھیں دعائیں لیتے رہیں اور دعائیں دیتے رہیں اگر آپ نے filmورا کی introduction والی ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس ویڈیو کی مدد سے آپ filmورا کو theoretical اور اس کا introduction جان سکتے ہیں